تاجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نہ تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتے رہی ہر قرآن کا ترجمہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا بھی پڑھ لو ایمان سے ہاتھ دو بیٹوں کے پتا بھی نہیں چلے گا ایک لفظ کے کئی کئی مانا ہوتے ہیں تو آلہ حضرت کا ترجمہ یہ آئین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے جس کو دیکھو ترجمہ کیے جا رہا ہے یہ نقصان ہوتا ہے ریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ معدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے آلہ حضرت کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے کیسے غلط ہے انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا کہتا ہے نیجی انہوں نے شروع سے شروع کیا ہاں آئی کتابوں میں لکھا ہے اللہ سے نہیں شروع کیا شروع سے شروع کیا پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا اللہ سے شروع نہیں کیا بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے با اور اسم یہ پہلے آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ عربی لنگویسٹیک اس طرح ہوتی نہیں سرکار ہو سکتی ہے برلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں تو بسم اللہ بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی جیساں ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا ہے تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں تو اللہ کو عربی آتی تھی اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا اور یہ تو قرآن میں ہے نا اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی یہ کہانیاں چھوڑیں گا دس صحابہ علوالعظم آ جائے نا اشنا مبشرا جنہیں اردو آتی ہو ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہیں اس کا ترجمہ کرو کیا دس کے دس ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے ہو ہی نہیں سکتا ہاں مفہوم ایک ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو مفہوم ایک ہی ہوگا آپ دس پی ایچ ڈی انگلیش لے آئیں انہیں آپ انگلیش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو کیا ورڈ بئی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا نہیں مفہوم ایک جیسا ہوگا تو یہاں پہ بھی مفہوم کی اوپر جائے کریں مفہوم ایک جیسا ہے الفاظ کی چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے اس کا رائٹ ہے کریں دوسرے کے اوپر نہ کریں واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے برلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا اور بھئی ہے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے تدبیر خود عربی کا لفظ ہے اللہ نے تو نہیں یوز کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ آلہ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کہتے ہیں دیکھیں کتنا بہادب ترجمہ ہے بہادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا شد ہے تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ نے تو دونوں کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا اس میں کونسی تکلیف ہو گئی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یہ ظلم ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاہ فرماتا ہے تو آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا یہ مذاہ کرنا تو یہ تھٹا مذاہ تو یہ بڑی نیٹوریس چیز ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استحضاء فرماتا ہے وہ عربی کوئی استحضاء ہی لکھ دیا تو جنہوں نے مذاہ فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جسنا آلہ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے الرحمن علیل ارش استواء رحمان اپنے ارش پر مستوی ہوا بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ویسے استواء کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے اپنے ارش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا یا اگر کوئی بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پر بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا وہ تو قرآن میں واضح ہے ہم اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں بیان کرتے ہیں اللہ کی مثال ہوئی نہیں سکتی اس کی مثال کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر کوئی بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے پوری پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اللہ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے اور وہ اس میں یہ یہ مثالیں دیتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا لیکن یہ نہ کہیں کہ باقیوں کا ترجمہ ہی غلط ہوئے میں یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں آلہ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا قل کا ترجمہ آلہ حضرت نے کیا ہے اے محبوب تم فرماؤ اب اشوری تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے تو آپ میں زیادہ عدب ہے یا تم میں زیادہ عدب ہے آپ میں تو آلہ حضرت نے تو عدب چھوڑ دیا یہاں تم کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ تم اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تم کے ساتھ ہوگی ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے اور کہتے ہیں دیکھیں آلہ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کا کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا تم کہے گا اور جب نبی اس بات کو امت تک پوچھائیں گے تو وہ کہنی رہے ہوں گے فرما رہے ہوں گے لہٰذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تم فرماو ترجمہ ٹھیک ہے کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے شکر ہے تو توہید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھئی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے کیا نہیں رہے ہوں گے کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے تو تم فرماو ہم کہتے ہیں بلکل بہت پیارا ترجمہ تم فرماو لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے اس طرح وہ کمپیرزن کروا رہے ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں جس مقت میں فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں آپ کا رائٹ ہے ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے وہ پکڑی جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ فلان کا ترجمہ پڑھیں فلان کا نہیں بریلیویوں نے آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا آلہ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارہ کیا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین آلہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں تین خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں باقی سب نے ترجمہ کیا ہے آلہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہاں مزارے کا سیگھا ہے مزارے میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا آلہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے اور دوسری بات یہ دعائیہ کلمات تھے تو آلہ حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ بتا کیا کیا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں یعنی آڑ بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے ہی مدد چاہیں میں کہتا ہوں کلاس ہے یعنی یہ سو بٹا سو نمبر بنتے ہیں اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا یہ لانا بات ہے کہ آلہ حضرت کے ماننے والے بابوں کو بکار رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو یہ تک پہنچ جاؤ گے بریلوی ہو تو آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو آؤ تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں بعد میں بے شک وہ پکارتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بابوں نے اپنی طرف سے یہ دین گھڑ کے آپ کو بتایا تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہو پکڑی کی آپ دیکھیں نا اِنَّا اَرْسَلْنَا كَا شَاهِدَوْا وَبَشِّرَوْا وَنَذِيرًا اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا اب عام بندے کو کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر آپ کیوں نہیں مانتے اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے حاضر ناظر قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر اب اس کی وجہ سے مسئیبت کھڑی ہوگی اسی وجہ سے پھر اہلِ عدیث دیوبندی کہتا ہے جی آلہ حضرت نے ترجمہ چینج کر دی ہے ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آلہ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے ہر جگہ تو بہتا ڈنڈی نہ مار سکتا یہی شاہد کا لفظ شہید کا لفظ جب آیا نا صورت البقرہ میں پارہ نمبر ٹو کے آغاز کے اندر آلہ حضرت ان فوت ہوگئے رجوع ہی نہیں کر سکتے نیتے ہیں رجوع کروا لینے آیت نمبر ون فورٹی تھری وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں موتدل امت بنایا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر پوری امت حاضر و ناظر اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی الاسلام کو بعد میں اب آلہ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر اور یہ رسول کم پر گواہ آئے ہو نا دار تھا لے آلہ حضرت جی اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا یہی ترجمہ تھا وہ اِنَّا عَرْسَلْنَا وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا لیکن سورہ البقرہ کی آیت امر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا یعنی شہادت الانناس ہم دے رہے ہیں مولا مدودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت الانناس یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا وہ رسول اللہ کے بحاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی جس طرح نبی الاسلام نے شہادت الانناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر اور اس کے کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والدین حضرت نوح الاسلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح الاسلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور کی امت نے حضرت نوح الاسلام کا زمانہ پایا کیسے گواہی دیں گے قرآن کیوں نے پہ کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی سورہ حود موجود تھی سورة العراف موجود تھی کہ کتنی میند کے ساتھ اس شخص نے ساڑھے نو سو سال تک توحید کا علم بلند کیا تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی تو نبی الاسلام نے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے یہ نہیں کہ آزل و ناظر تھی یہاں پہ ڈنڈی آل ازد مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی پھر سورة القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ علی عمران میں سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور کے پاس پکارا تھا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدایت سے چودہ سو سال پہلے آلماس چودہ سو سال بھی نہیں دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے کا زمانہ حضرت موسیٰ کا اپنی پیدایت سے دو ہزار سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی جو کوہی تور پہ ملقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی تب بھی تم بتا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنائے جا رہا تھا لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے کیونکہ ان کا یہ قیدہ ہے مفتی احمد جارخان نائمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے سرویس امت میں نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے تو پتہ کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کیے ناظر کی نہیں کیے کہہ نہیں وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالمی ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں کولوی عقیدہ بڑھا لے ہیں ہم پھر کہتے ہیں رکھو ذرا صبر کرو آگے چل سورہ قصص پڑ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمہ ہے اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور وما کنت من الشاہدین نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے اس کا ترجمہ آکے آل حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ وما کنت من شاہدین نہ آپ شاہدین میں تھے اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد جارہان نائمی نے اس نے حاضر و ناظر کہ حق میں جو دلائل دیئے نا جال حق اپنی کتاب کے اندر اس میں جب یہ اتراز آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے اور اس میں سور قصص بھی اس بندے نے ذکر کی تو اس نے سور قصص کی آیتی آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھاوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے حالانکہ لکھا ہوا تھا وہ آیت ہی کاٹ دی پہلا عیسیٰ لکھ دیا کہہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے آیت آدھی لکھ دی اور جواب اُلٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے لکھا ہوا ہے جناب اس لئے میرے اکلیب بھی اپلوڈ ہوا تھا قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا بس اس کی گرنٹی ہے ترجمے میں تفسیر میں علماء کرائم نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمرائی ہیں انہی کی وجہ سے بھوکت رہی ہے گرنٹی صرف ٹیکس کی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلِنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلان کا پڑھو فلان کا نہ پڑھو خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹیلٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہوئے اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں اور علیہ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی وہ اے سننے والے سورة النام میں آیا نا کہ وہ نبی سے مو مانگا موڑزا مانگتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو ان کو موڑزا لا کے دکھا دو ہم تو موڑزا نہیں دکھائیں گے اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا بھئی اللہ ہے اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئی یہاں ترجمہ انہوں نے کہا ہے نبی جذباتی نہ ہو سرکار اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالی نے تو حضرت نول اسلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی وہاں بھی بھی الفاظ ہے نول جائلوں میں شامل نہ ہو وہاں تو حضرت نول اسلام کو منشن کر کے لانے کا ہے چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لوگے وہاں کیا کروگے وہاں تو نول اسلام کو مغاتب کیا جا رہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نول اسلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں وہ بھی تو پیغمبر ہیں لیکن چند کرٹیکل آیات شکر ایسی ہیں جس کا ترجمہ اللہ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی 295c لگا کے قتل کر دے گا خواہ آپ آلہ حضرت کے ہی ترجمہ پڑھ دیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 کا کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے میں وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے اور آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ بلکل ٹھیک کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈریکٹ کہا جا رہا تھا کھول کے ساتھ وہ آیت میں کبر کر دیتا ہوں تاکہ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے قرآن کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور ہے اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان قوالٹیز کے ساتھ مانے نہ جو قرآن و سنت میں آئی ہیں آیت نمبر ہے 188 صورت العراف صورت نمبر سیون پارہ نمبر نائن قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُمْ وَلَا ضَرَّ اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں لو جی بابے تھے زارے اڑ گئے جائے اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے حضور اپنے لئے یہ کہہ رہے تھے ہمارے لئے نہیں کہہ رہے تھے ہمارے تو وہ نفع نقصان کے مالک ہیں کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں جو انہیں نفع نقصان پہچا سکے سوائے اللہ کے تو ہم کہیں گے روکو زرہ سبر کرو یہ تمہارا وسزہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے کھولو سورة المائدہ اور اس کی آیت نمبر سیونٹی فائیو کھولو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولوالعظم پہنبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا مل مسیح ابن مریم ایلا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے رسول تھے اور رسول بھی آئے وَأُمُّهُ صِدِّيقَ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کَانَا يَأْكُلَانِ طَعَام دونوں کھانا کھانے کے مہتاج تھے ہاں روٹی کے مہتاج تھے عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی پانچ اولوالعظم پہنبر جو سورہ العذاب میں سورہ شورہ میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ قلیم اللہ اور نو نجیو اللہ ان میں سے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کھانا کھانے کے مہتاج تھے وہ دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا مہتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہوں کہ شاید میں نے اپنی طرف سے بات کر دی اگلی بات آگی قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جیزیس کرائیسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو اب یہ آپ بریلیویوں کو پیش کر رہے ہو کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے ہیں عبادت تو نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آگے چل آگے لکھا ہے جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عبادت تو پچھلی بات رہ گئی یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تھے شایئی کوئی نہیں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بس رہیات ہے شایئی کوئی نہیں دونوں کا ذکر آیا ہے عبادت نہیں صرف نفع نقصان کے مالک نہیں واللہ ہوا السمیع العلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا بھئی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہوئی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کچھ آہ کہاں سے ہوں گے یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آئے کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے پیش کیا یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ چاہے وَلَوْكُمْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا ایک تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں وہ تو قرآن میں واضح فتوہ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُولِهِ مِنْ يَشَا ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے عام بندے کا کام رسولوں پر ایمان لانا ہے اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کثیر جمع کر لیتا وَمَا مَسْنِيَ السُوءُ اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے میں فورس ہی کر لیتا آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنے یہ حقیقت بات ہے اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی لَقَوْمِ يُؤْمِنُون ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں امال لانا چاہیں ان کے لیے یہ سورة العراف کی آیت نمبر 188 کا اللہ حضرت نے بلکل صحیح ترجمہ کیا ہے اور خود مان لیا ہے کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے سب کچھ مان لیا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو پھر سورة الانام میں سورة الزمر میں سورة یونس میں قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے سمجھانے کے لیے اور سمجھانے ہی انہوں نے سمجھانا یہی تھا کہ عبدالقادر جلانیت شاہی کوئی نہیں اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے پھر جو سورة الاحقاف کی آیت ہے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب موٹزاز ظاہر ہوں گے کیا ہوگا اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں پورا دین اس پہ کھڑا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لینا جائیے کتے نہ لینا جائیے تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بھوپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہاں کون فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نبی الاسلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں ہے جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا تو مجھے بتائیں میں تو یہ بھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں عبدالقادر جلانی تھے شیعہ ہی کوئی نہیں بائزید بستامی تھے شیعہ ہی کوئی نہیں ان کے مقاولے پہ تو اللہ کے بندو قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں آپ کو بدا چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں اقائد میں نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے زیرو ٹالرنس ہے موسیقی